موسکوکنگ سیکرٹ اینڈ و لاغ تو آج کی ہماری بہت ہی زبردستی ریسپی ہے پاؤ بھاجی کی جو کہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بلکل اینڈیا سٹائل پاؤ بھاجی ریسپی جو کہ ذائقے میں بہت ہی لا جواب اور زبردست بن کے تیار ہوتی ہے تو اگر آپ نے بھی بلکل ایسی ہی زبردست پاؤ بھاجی بنا کر تیار کرنی ہے تو ہماری ویڈیو کو فل تک اینڈ تک واش کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور بیل ایکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو چلیں چلتے ہیں اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اپنی بھاجی کی ریسپی کی طرف تو اپنی بھاجی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر جو جو ویڈیوٹیبلز لی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر لیے ہیں ہم نے پھول گو بھی آلو مٹر اور گاجر یہ بھاجی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ویڈیوٹیبلز لیے ہیں جن کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹ کر کے واش کر لیا ہے یہاں پر یہاں پر ہانڈی میں جو ہے ہم نے پانی لیا ہے اور پانی ہمارا جو ہے اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس پر اپنی ویڈیوٹیبلز ایڈ کر لیں گے بھاجی کی اور انہیں بوائل کر لیں گے تو ساری ویڈیوٹیبلز جو ہے ہم نے اس پر آلو موسٹ جو ہے ایڈ کر لی ہے اور اب انہیں بوائل ہونے دیں گے تو یہاں پر ویڈیبلز ہم نے ساری ایڈ کر لی اس کے بعد ہم اس پر نمک ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پر حلدی آئٹ کر لیں گے اب حلدی اور نمک دال کر ہم اسے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ ساری ویجٹیبل اچھے طریقے سے گل نہ جائے سبزیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پر گل چکی ہیں ساری سبزیاں ہماری بوائل ہو گئی ہیں اب ہم ہینڈ میشر کے ساتھ انہیں میش کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم نہیں نکال لیں گے بلکہ پانی کے ساتھ ہی ان ساری سبزیوں کو بہت اچھے طریقے سے ہم میش کر لیں گے ہینڈ میشر کی حلد سے گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ادھرک اور لچن کا پیسٹ شامل کریں گے تو ادھرک لچن کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اور ادھر ہم نے پیاز اور ٹماٹر کو پیسٹ پرایا ہے بوائل کر کے تو ادھرک لچن کا پیسٹ ہو چکے ہیں ہم نے پیسٹ شامل کر لیں گے چماتر اور پیاز کو جو ہم نے بنایا ہے وہ ہم نے صرف شامل کر لیا ہے اور یہاں پر ہمارا پر دو چمچ جو ہے زیرا ہے اور ایک چمچ جو ہے سانف ہے اور ایک چمچ جو ہے دھنیا پاؤڑر ہے تو وہ اب ہم اس میں شامل کر لیں گے تو وہ ہم نے اب اس میں یہاں پر شامل کر دیا ہے اب ہم چمتہ چلا لیں گے تو جنہیں زیادہ تیکھا پسند ہوتا ہے وہ جو ہے لال مچ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں اور جنہیں زیادہ تیکھا پسند نہ ہو وہ پیپٹرکا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں بچہ ہم نے یہاں پر لال مچ پاؤڈر استعمال کیا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ سپائس پسند ہیں اور وہ ہم نے اب اس میں اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اور یہاں پر اب ہم اپنے مسالے کو اتنا بھولیں گے کہ جب تک یہ اویل نہ چھوڑ دیں سیکرٹ ہے کہ ہم اس کے اندر چکن پاؤڈر بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سے بہت ایمیزنگ ٹیسٹ آتا ہے برٹ یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ دلنا چاہے تو دال سکتے ہیں لیکن ہم ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھو ڈیویلک ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا تیل چھوڑ چکا ہے اور اچھے طریقے سے بھون گیا ہے مسالہ ہمارا تو اب ہم اس کے اپنی بھاجی ایڈ کریں گے یعنی جو ہماری ویجیٹیبلز بوائل کی جنہیں ہم نے میش کیا تھا وہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہاں پر ہم اپنی بھاجی اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اپنے ٹیماتر کا پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا مسالہ اس کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے بھاجی کو مکس کریں گے تو یہ لیمن جوز کی کیوبز ہم نے فریز کی ہوئے تھے ہم لیمن جوز کو نکال کر فریز کر دیتے ہیں کیوبز کر کے تاکہ ہم اس میں ایڈ کر لیں ایزیلی تو ہم نے وہ اس میں ایڈ کر گئے ہیں اب اب ہم اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ گرم مسالہ بھی جہاں ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے ہم اس میں بٹر ایڈ کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھاجی میں بٹر لازمی ایڈ ہوتا ہے تو ہم نے اس میں بٹر بھی ایڈ کر لیا ہے اراؤنڈ ون کیوب ہم نے اس میں بٹر ایڈ کیا ہے آپ جتنا چاہیں جتنا اتنا ایڈ کر سکتے ہیں ویسے زیادہ بھی اتنا زیادہ بھی ہر چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ویانا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے اور اب ہم نے بٹر کو اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے کیونکہ پریزنٹیشن کے ٹائم بھی ہم بٹر ایڈ کریں گے تو اسی لیے ہم نے بٹر تھوڑا چھوڑا ہے ہماری یہاں پر تیار ہو چکی ہے تو بھاجی کو ہم چولے سے اتار لیں گے اب ہم بٹر لگا لیں گے اور اس کیوپر اپنے پاؤ ہم سیک لیں گے تو پاؤ ہم اس طرح سے تبے پر سیک لیں گے تو دوسرے پاؤ کے لیے ہم نے دوبارہ مکھن ایڈ کیا ہے اور اب ہم اچھے طریقے سے اپنے پاؤ مکھن میں سیک لیں گے ہماری زبا درسی پاؤ بھاجی بن کر تیار ہے اور بہت ہی لا جواب بن کے یہ تیار ہوئی ہے تو اگر آپ کو جیس پی ہماری پسند آئیو آج کی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ